مسلم بچوں کی جبان پر لگانے کا فرمان سڑک پر اترے لوگ ہو گیا بوال بی جے پی سرکار میں پھر مسلمانوں پر سادہ نشانہ اس بار بچے بن گئے ان کا دیا ہمی اببو کے نام پر آگ ببولا ہو گئے مسلمانوں کی خلاب بڑی کاروائی کی ویمار ہر برس جب لال کلے کی پراشیر سے گیان کی پنجیری باٹی جاتی ہے تو یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ اس ملک میں دھرم اور جاتی کی کوئی جگہ ہے نہیں لیکن جیسے ہی لال کلے کی پراشیر سے نیچے اترتے ہیں تو پارٹی اپنے کام میں جڑ جاتی ہے ہندو مسلمان میں بڑھ جاتی ہے پہلے ہی انسی آٹی کی کتابوں میں ترج اتحاس کو ستہ کی ربڑ سے گھسنے اور مٹانے کا کام سرکار کر رہی ہے ان سب کے ساتھ ایک اور تازہ تازہ بوال کر دیا ہے یہ بوال ان لوگوں نے کیا ہے جن کو اجان سے دکت ہوتی ہے مسلمان سے دکت ہوتی ہے سڑک پر چلتے ٹوپی والے اور اسکول جاتی ہجاب والی بچیوں سے پیٹ میں مرول اٹھتی ہے ان کے کانوں تک جیسے ہی ابو اور امی شد پہنچا ویسے پگلا گئے تھے چیگ پکار ہونے لگی تھی سڑکوں پر اتر آئے سیدھے پہنچے ڈی ایم دفتر اور کہا کی بین کریے اب بی امو سنکر ہندو وادی سنگٹھن نے کیا تماشا ڈی ایم دفتر میں گھس کر کیا انگامہ اترہ کھنڈ کی رازدانی دیرہ دون میں ہندو وادی سنگٹھن کے لوگ ڈی ایم کی دفتر پہنچے تھے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جو کتاب اسکولوں میں پڑھائی جا رہی تھی اس کتاب کے اندر ایک کہانی لکھی تھی کہانی لکھنے والے نے بینا کسی بھید باو کی بس ایک پریوار کو گڑا تھا ایک بچہ تھا جو اپنے ابو اور امی سے بات کر رہا تھا دکت اس بات سے ہوئی یہ آخر کہانی ہے تو ہندووں کی کیوں نہیں ہے ماتا پتا کیوں نہیں ہے ابو اور امی کیوں پھر تو اسے ایک ساجش قرار دیا جانے لگا بتایا جانے لگا کہ بچوں کے دماغ میں اسلام کو بٹھانے کیلئے اس طرح کی کہانی گڑی جا رہی جبکہ اٹھا کر دیکھ لیجئے کتنی ہی کتابیں مل جائیں گی جہاں پر کہانی کہنے والا ہندووں کی اردگرد کہانی کو گڑتا ہے گردار ہندو ہوتے ہیں بچہ چاہے ہندو ہو یا پھر مسلمان اسی کتاب کو پڑھتے ہیں لیکن آج تک کسی مسلمان نے سوال نہیں اٹھایا کہ ہم تو مسلمان ہیں ہماری کتاب میں ماتاجی پتاجی والی کہانی کیوں لیکن گھر پر کھالی بیٹے دہاری مزدوروں کو کام ملا تھا تو جم کر تماشا کیا گیا فلال مانگ ہے کہ بچے پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن پہلے یہ کتاب بین کریے تب بات ہو سپیشل ڈیسک دکنٹا موسیقی موسیقی